بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نواز شریف کی بیٹی کے سامنے دوسرے الفاظ میں ایک پاکستانی لیڈر کے سامنے اپنے خطاب میں بے باق انداز میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ کشمیریوں کی راہ میں رکافتیں ڈالی گئی خصوصاً حلقہ نمبر دو کے مسائل کو میں نے جب بھی حل کروانے کی کوشش کی رکافتیں ڈالی گئی چکار امپل کی تعمیر میں رکافتیں ڈالی گئی ان رکافتوں کے باوجود میں نے کوشش کر کے تعمیر و ترقی کے کام کروائے اور سب سے بڑی بات جو محمد نظیر انقلابی نے کی کہ کشمیر کے لیے ہم کٹ کے مر جائیں گے مگر اسے تقسیم نہیں ہونے دیں گے ازاد کشمیر خصوصاً حلقہ دو کے لوگوں نے پاکستان کی بقا کے لیے قربانیاں دی مگر ہمیشہ کشمیریوں کو نظر انداز کیا گیا میں مٹ جاؤں گا مگر کشمیر کو پاکستان کا صوبہ نہیں بننے دوں گا کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے اکثر کشمیر میں الیکشن کے جلسوں میں لیڈر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کے مسائل کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے خصوصاً پاکستانی وزراء کے سامنے حلقہ نمبر دو سے محمد نظیر انقلابی چودری عارف سابق کارکن لیبریشن فرنٹ حلقہ دو تکدار چودری طالب حسین جیسے کشمیری اکثر اپنے خطاب اور انٹرویوز میں کشمیر کے مسائل خصوصاً حلقہ نمبر دو کے مسائل پر ہی بیعث کرتے رہتے ہیں یہاں انقلابی صاحب کو یہ بھی بتا دیں سیاست اپنی جگہ پاکستان سے ہم دردیاں ہماری اپنی جگہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ کے ساتھ پوری کشمیری قوم کھڑی ہو جائے گی اور مر مٹھنے کو تیار بھی ہے انشاءاللہ